اسلام علیکم فرینڈز اس وقت ہم دوبارہ ڈیوٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں پردیس میں جو لوگ پردیس میں ٹائم گزار کے گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پردیس کے اندر صدقے کی تنی طف ہوتی ہے کتنا مشکل وقت گزارا جاتا ہے وہ لوگ جو یہاں پہ ٹائم گزار کے گئے ہیں دبائی کے اندر یا کسی بھی دوسری فارن کنٹری کے اندر جو ٹائم گزار کے گئے ہیں وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل وقت یہاں پہ گزارا جاتا ہے چھ سات کنٹے سونے کے بعد پھر دوبارہ ڈیوٹی کے لیے جانا اور ڈیلی ایک ہی روٹین پہ جانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور پھر جب دار میں کوئی پریشانی کسی قسم کی کوئی مصیبت یا کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی خوشی کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت گاروالوں کے کتنی یاد آتی ہے یہ وہی لوگ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جو یہاں پہ بازدودار کے گئے ہوئے آج میں نے سوچے کیوں نہ ایک ویڈیو آپ لوگ کے لیے یوٹیوپر جانے کے ٹائم بنائی جائے تو ایسا ہی سوچ کے میں نے یہ ویڈیو بنانے بنانا شروع کی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازم کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا یہاں پہ پردیس میں رہتے ہوئے جب ہمیں گار کی یاد بہت زیادہ کبھی کبھی ستاتی ہے تو پازی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ گاب شاپ لگاتے ہیں کبھی کبھی ہمیں گانا وغیرہ بھی سناتے ہیں تو آج میں نے کہا کیوں نہ پازی کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی جائے جی فرنس تو ابھی میں کیمرہ پازی کی طرف گماؤں گا پازی کے ساتھ تھوڑی گاب شاپ کریں گے جی پازی آپ کے ساتھ آج ہم نے گاب شاپ کرنی تھی تو میں نے کہا آج ایک ویڈیو آپ کے ساتھ بھی بناؤں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پردیس میں پردیس کی زندگی کیسی ہے کیسا لگتا ہے آپ کو یہاں پہ گار والوں کی یاد آتی ہے جاتا بہت آتی ہے ہم کو اور جہاں کریں ہم لوگوں کو بلپوری ہے نہیں جا سکتے چھوڑ کے اور سال کی بار سے تو سال سے دلت ہو گیا کتنا ٹائم ہو گیا پازی آپ کو یہاں پہ پاس ٹائم میں میں دو ہیار آٹھ میں آیا تو ابھی میرے کو سی سال ہو گیا چھوڑی نہیں گیا گھر میں نہیں گیا دوزار آٹھ کے بعد ابھی تک آپ گھر میں نہیں گئے نہیں مہلے گیا لیکن ابھی سی سال ہو گیا نہیں گیا چھ سال ہو گئے جی پازی کو ابھی تک گھر نہیں گئے آپ سوچیں کہ چھ سال کے اندر کتنا کچھ ملک کے اندر بدل گیا ہوگا آپ نے خاندان کے اندر گھر کے اندر کتنا کچھ بدل گیا ہوگا کتنا مشکل وقت یہاں پہ انہوں نے گزارا ہوگا تو بظاہر کہنا تو بہت آسان بات ہے لیکن اس چیز کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو یہاں پہ ٹائم گزار کے گئے ہیں سپیشلی وہ ٹائم جب کرونا کے اندر یہاں پہ ہم لوگ سب تھے کٹھے یہاں پہ کتنا مشکل وقت تھا نہ گار جا سکتے ہیں کھانا پینہ کورنٹین ہار چیز تو وہ ایک انتہائی مشکل وقت تھا جس کے اندر ہم نے یہاں پہ ٹائم گزارا ہے تو پا جی آپ کا کوویٹ کا جو ٹائم تھا وہ آپ کا کیسا دوسرا تھوڑا ساتھر بتائیں بہت مشکل بات ہے اسی لئے تو سیسا لوگینا ہے وہ کرونا کے ٹائم میں پیسے اتنا چلے گئے تو وہ چیز کو آگے لے کے آنے کے لیے تو پھر ڈھکنا پڑتا ہے تھوڑا سی نہیں جا سکتے جی بالکل ویورز اگر ہم آپ کو بتائیں تو کوویٹ کا ٹائم ایک ایسا ٹائم تھا کہ جو بہت ہی مشکل وقت تھا اس وقت جن لوگوں کو سال یا ڈیڑھ سال ہو چکا تھا یا جن کی چھوٹیاں اپروو ہونے والی تھی وہ لوگ بھی یہاں پہ پھاس گئے اور پھر گھر نہیں جا سکے آگے مزید تقریباً دو ڈائی سال کا جو عرصہ رہا وہ کوویٹ کا عرصہ رہا اور اس کے اندر لوگ مزید گھر نہیں جا سکے تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پانچ پانچ یا چھے چھے سال ہوگے جو گھر نہیں جا سکے وہ ایک انتہائی مشکل وقت تھا اس کے علاوہ پانچی کبھی گھر کی یاد آتی ہے آپ کو یاد ہے ڈیلی ہوتی ہے ڈیلی یاد ہوتا ہے کیا کری ہوئی ہے سب سے سب سے زیادہ یاد کس کی یاد ہے آپ کو دیکھیں جی ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جہاں بھی بندہ رہتا ہے جہاں بھی جاتا ہے ویسے تو یاد تو سب کی یاد ہی ہے کبھی خوشی میں کبھی غم میں ہر شخص کی یاد آتی ہے لیکن یہ ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کو انسان کبھی بھی نہیں بلا سکتا ہے سب سے زیادہ یاد جو پردیس میں آتی ہے وہ اپنی ماں کی آتی ہے انسان کو اس کے علاوہ پانچی آپ کی زندگی میں کیسا ٹائم گزرے ٹائم تو بہت کس کے لئے گزرہ ہے لیکن وہ ٹائم تو تھوڑا صحیح کرنے کے لئے کسی لئے اتنا سار لگیا میں کوئی در کوئی در تک موجھنے کے لئے گاڑی لینے تک بہلے کتنا سار پہلے میں کام کیا ٹائم میں آنے کے لئے میں کسی سار لگیا جی تو ویورز آپ کو اگر بتاتا چونوں میں تھوڑا سا آپ کو باہر کا بیو بھی دکھاتا ہوں انسٹرم ہم ٹریون کر رہے ہیں تو تھوڑا سا باہر کا بیو بھی آپ کو دکھا رہا ہوں تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر محنت کے کامیابی اصل نہیں کر سکتا انسان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے یہاں پہ ہم کتنی مشکلات تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن یہ تکلیفیں کس لئے برداشت کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لئے کہ ہمارے جو پیچھے ہمارے گاروالے ہیں ہمارے عزیز ہیں ہمارے رشتدار ہیں ہمارے جو پیارے ہیں وہ سارے جو ہسی خوشی رہ سکیں ان کی زندگیاں اچھی ہوں ہم اپنے اوپر تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم پیچھے والوں کے لئے کچھ کریں ان کے لئے ان کا وقت اچھا کر سکیں ان کے لئے اچھا ٹائم گزرے ہمارے اوپر اگر کوئی مشکل پریشانی آتی بھی ہے تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پاچی کے ساتھ یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو دیکھے گروہ کریں لیکن ملتا ہے میں شکریہ گروہ وہ گروہ 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 ڈال